نتیزی آپ جو نفرت پیدا کرتا ہے جاکی کا اس کے ہاں جا سکتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی بابندات کو بھومیار کو گالی نہیں دی لالو یادب جی آپ عرون جادب کے ہاں جو بھلتکار کس میں تھا جا سکتے ہیں وہ آپ کا ہو سکتا ہے لیکن جس صحاب الدین نے اپنی زندگی آپ کے لیے دے دیا اس کو دودھ کے مکھی کے طرح کہ چھوڑیے پپو یادب میں نے آپ کو ہمیسا باب کے طرح دیکھا لیکن صحاب الدین تو آپ کے لیے زندگی دی تب تب نتیز کمار نہیں بولے پپو یادب بولا جب جب اس پریبار پر حملہ ہوا پپو یادب سب سے آگے بڑھے کیا کیا تھا صحاب الدین کے بیٹے نے بارہ گھنٹے کے اندر پولیس چلی گئی مدھے پورا سے پٹنا ہے کی پٹنا سے مدھے پورا جب بھی ہمیں ملے ایم کی بنے ہیں جو ہم نے چاہا وہی کیا میرے جھنڈا کا مطلب ہے آجادی تب تب نتیز کمار نہیں بولے پپو یادب بولا میرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے جب جب اس پریبار پر حملہ ہوا پپو یادب سب سے آگے بڑھے ہمیں گناہ کیا ہے لالو یادب جی آپ عرون جادب کے ہاں جو بلدکار کیس میں تھا جا سکتے ہیں وہ آپ کا ہو سکتا ہے لیکن جس صحاب الدین نے اپنی زندگی آپ کے لیے دے دیا اس کو دودھ کے مکھی کے طرح کہ چھوڑیے پپو یادب میں نے آپ کو ہمیں صاحب آپ کے طرح دیکھا لیکن صحاب الدین تو آپ کے لیے زندگی دی کیا کیا تھا صاحب الدین کے بیٹے نے بارہ گھنٹے کے اندر پولیس چلی گئی کیا آپ کے ذمہ داری نہیں تھا اس کے باپ کے جانے کے بعد اس کے بیٹے کو سممان ملے آپ عرون جادب کے ہاں جا سکتے ہیں نتیزی آپ جو نفرت پیدا کرتا ہے جادب کا اس کے ہاں جا سکتے ہیں پپو یادب تو کبھی نفرت پیدا نہیں کی ہم نے تو کبھی کسی جادب کو گالی نہیں دی ہم نے تو کبھی کسی بابندات کو بھمیار کو گالی نہیں دی ہم نے تو کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے گلتی ہو کبھی کبھی آج تک پھر ہم کو سوکار کیوں نے جب آپ اکیلے پڑے تو پپو یادب لاتھیک آیا جب موڈی جی کا ہم نے ہوا بھی جی پی کا سب سے زیادے ٹھوٹ پپو یادب نے کیا سب سے زیادے ہم نے کب کہا میڈم ڈنچی ترنجن کانگریس میں ہمیشہ کانگریس کے وچار دھارہ کے ساتھ ہم کھڑے رہے لیکن جب ہم مدھے پورا سار سا آتے ہیں تو گھٹ بندھن کے علاوے دوسری بات نہیں سوچیں کہے گھٹ بندھن سے آپ ہیں کہ آپ سے گھٹ بندھن ہیں مدھے پورا سے دلی ہے کہ دلی سے مدھے پورا مدھے پورا سے پٹن ہے کہ پٹنہ سے مدھے پورا یہ بتائیے چھوڑ دیجئے پپو یادب کو ہم بن جائیں جہاں بننا ہوگا ہم کو لیکن اپنی طاقت کا حساس کرائیے تاکہ آپ کی پہچان پٹنہ میں نہیں پٹنہ والے آپ کی پہچان بندھے پورا میں کرے بتائیے مدھیا جی پوچھے آپ سے پٹنہ والا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے پرگوک صاحب آپ سے پوچھے دلی والا ہم تو اوقات بتا کے رکھتے ہیں دلی پٹنہ جب بھی ہمیں ملہ ایمپی بنے ہیں جو ہم نے چاہا وہی کیا بشاری کو لانا تھا لائے ہم سفر کو لانا تھا لائے راجرانی کو لانا تھا لائے چودہ ٹرین ہم نے چلایا کرونا کے بعد سہرسہ سے لے کر سب ٹرین بند ہو گیا کیا یہاں کے ایمپی ایم ایلے کوئی ہمت نہیں تھی کیا یہ اوقات نہیں تھا کہ ٹرین کو روکا جا سکے جان کی نگر میں جان کی ہم نے ٹھارو کیا تھا بند ہو گئی راجرانی کا ٹھارو کیا تھا بند ہو گئی کہے ہم تو چاہتے تھے پورنیاں میں اپرازدھانی بنے ہم تو چاہتے تھے پورنیاں میں کسی بھی قمت پر ہائی کوٹ کا بینچ بنے سہرسہ میں ہیمز کھولے پورنیاں اور بھاگرپور میں ائرپورٹ بنے بیرپور میں ایک ائرپورٹ بنے ہم تو چاہتے ہیں کہ پورنیاں اور کوسی سیمانچر کا ایک بھی گریب ایک کروڑ ارسٹھ لاکھ لوگ باہر جاتے ہیں مزدوری کرنے ایک کروڑ ارسٹھ لاکھ سرکاری مطابق اور لگ بھگ موت سے آتے ہیں کیا یہ طاقت کا احساس نہیں کرائیے گا دلی پٹنا کو مدھے پورا کا بھاگ بڑھاتا دلی والے نہیں مدھے پورا کا بھاگ بڑھاتا یہاں کا یوبہ بنے یہاں کا بزر بنے یہاں کی ماں بنے یہاں کی بہر بنے یہاں کا گریب بنے کوئی تائے نہ کرے دلی پٹنا ہمت نہ کرے ہنگ تکانے کی دھرے مدھے پورا سے جب آپ کا منتری کوئی چپراسی نہیں پوچھتا ہو پھر آپ کو کون پوچھے گا کون پوچھے گا ایک منتری نیا میں بن کے آئے تھے سہرسا میں ان کے یہاں ایک بڑا آیا تو کچھ لوگ ترنداز کر رہے تھے اور ابھی حال فلال اٹھا کے جدیوں کے سب کو چھوٹ ارے بھائیو یار رکھئے گا ایک طرف جدی اور راجت کا جھنڈا ہوگا ایک طرف پپو یادب کا جھنڈا راجت اور جدیوں کے جھنڈا سے جادے سمان پپو کے جھنڈا کو نہ ملے بیار اور دیش میں میرے پیدائیس میں فرق ہوگا ہم اسی دن رازمتی سے سنیاز لے لیں میرے جھنڈا کا مطلب ہے آجادی میرے جھنڈا میرے جھنڈا کا مطلب ہے عام آدمی کو سمان میرے جھنڈا کا مطلب ہے عام آدمی کی خوشی میرے جھنڈا کا مطلب ہے بھرست اچاریوں کا کاتھما میرے جھنڈا کا مطلب ہے ویڈیو اور کلکتر راجت آتن کا مجھنا لیکن جھنڈا لگاتا کون ہے یہ برا سب کیا وہ ڈرکسی تو نہیں ہے کیا وہ ہندو مسلمان تو نہیں کرتا ہے کیا کسی بابان ڈاجپت کو گریاتا تو نہیں ہے کیا کسی دلیت کو گریاتا تو نہیں ہے کیا کسی کا تھکتا تو نہیں ہے پپو یادب کے لوگ کسی کے جیب سے پیسہ نہیں کھا سکتا پپو یادب کے لوگ جات پاک نہیں کر سکتا پپو یادب کے لوگ ہی منداری سے دھوکا روٹی کھائے گا میں جب ہوں اور مجھ سے بڑا بینک اس دیس میں کوئی نہیں جس دن میرے پاس کچھ نہیں بچے گا اس نے اپنی کڈنی اور سریر بیج دیں گے لیکن ہی انسانیت کو مرنے نہیں دیں میں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے بھوکے رہنے آتا ہے اسی لیے ہم آج جو یہ بشال کارز کرتا سمیلن جو آپ لوگوں نے جن پرتنیدی نے سبھی مکیاجی پور مکیاجی ہمارے نیتا ہمارے چھات یوبا مرچا ہمارے یوبا سکتی سوارے سارے سممانیت سے نیتا اور چھاتھیوں نے مل کر پرخند اردھا پرخند کے پجادی کاری پرخند کے نیتا دین راتے کر کے پور پرمک صاحب پرمک صاحب سب لوگ میں یارین جب تک جندار ہوں گا آپ کے پڑیوار کا کرزدار ہو چکا ہوں یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں میں یارین کرزی زنم میں نہیں اتار پاؤں گا آپ ہمیشہ ہم کو اکیلا جب ہوتے ہیں تو طاقت دیتے ہیں اور یہ طاقت دلی پٹنا والے کے لیے ہے کہ آپ دھڑیے جنتا سے آپ دھڑیے گریب سے آپ پیڑھان سباہ میں مکمنتری منتری اور پردھان منتری بن کے مت ڈڑائیے آپ جاتی کا گٹ بندھن بن کے صرف رازدیتی مت کریے آپ کو کوسی کی ازادی دینی ہوگی یہی میری لڑائی ہے کوسی کو بھی سے سسٹیٹس دینا پڑے گا ہمیں چاہیے کرسیلہ سے روپولی بھوانی پور بیہاری گنج بڑھا مرلی گنج ہوتے ہوئے بھیم نگر ہمیں چاہیے بیہاری گنج سے بکتیار پور ریل لائن ہمیں چاہیے جو ہم کو مکدھارا میں جوڑے ہم اس لڑائی کو لڑنا چاہتے ہیں دین رات ہمارے ساتھ جو نے یہ کیا ہے